ٹی این این ٹی وی کی بنالکوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد پولیس کا کہنا ہے کہ اوٹاوا میں پولیس کی ایک بڑی نفری کو تائنات کیا جائے گا جیسا کہ رولنگ تھنڈر بائیکر ریلی دارالحکومت میں داخل ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں رولنگ تھنڈر بائیکر ایونٹ اوٹاوا میں شروع ہونے والا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اوٹاوا میں پولیس کی ایک بڑی نفری کو تائنات کیا جائے گا جیسا کہ رولنگ تھنڈر بائیکر ریلی دارالحکومت میں داخل ہو رہی ہے رولنگ تھنڈر اوٹاوا ویب سائٹ کی جانب سے اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی ریلی کے بارے میں زیادہ تفصیلات پراہم نہیں کی گئی ہیں تاہم اس کی تقریبات جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو نیشنل وار میموریل، پارلیمنٹ، ہلپر اور وینئر کے ایک چرچ میں تیکی گئی ہیں جیسے ہی بائیکرز اور سپورٹرز ایونٹ کے لیے اوٹاوا پہنچ رہے ہیں اب شہر کے مرکرز اور بائی وار مارکٹ کے علاقوں میں موٹر گاڑیوں کے اخراج کا زون نافذ ہے پولیس نے کہا اس زون کے اندر کسی بھی تقریب میں شامل کسی بھی موٹر گاڑی کی اجازت نہیں ہے تاہم سڑکی بند نہیں ہے رہیشی اور کاروباری ٹرافک کے ساتھ ساتھ پیدل، چلنے والوں، سائیکل، سواروں اور عوامی عام دورفت کی اجازت ہے عبوری چیف اسٹیف بیل نے جمعیرات کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ اخراج زون کے آس پاس کچھ مقامات پر گاڑیاں اور فیزیکل بینرز لگائے جائیں گے سٹی بیریکیٹس، بھاری سامان یا پولیس افسران اور پولیس کی گاڑیوں کے اخراج کے زون کے اردگیر مختلف گشتی رسائی پوائنٹس پر ہوں گی تاکہ ان گلیوں میں اور اس کے اردگیر قانونی ٹرافک کو فلٹر کیا جا سکے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک مسجد سے نکلنے والے نمازیوں کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش کی گئی مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں مسلم محال پاکیات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے شہر سرے میں رسی ایم پی کے مطابق واقعہ سرے جامعہ مسجد کے باہر پیش آیا جب نمازی رات کے گیارہ بجے مسجد سے نکل رہے تھے بریٹش کولمبیا مسلم ایسوسییشن کی جانب سے واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کار کے اندر موجود ایک شخص نے پھر تین پیدل چلنے والوں پر پانی پھیکا گاڑی پھر سڑک سے ہٹ گئی اور ایک پیدل چلنے والا گاڑی سے تقریباً ٹکرا گیا تھا رسی ایم پی نے ایک بیان میں کہا اگرچہ مشتبہ شخص کا مقصد ابھی تک پتہ نہیں چل سکا یہ ہماری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک انتہائی پریشان کن واقعہ ہے ہم محرکات کا تعین کرنے کے لیے کام کریں گے اور کمیونٹی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مشتبہ شخص کی شنافت کر لی ہے لیکن وہ ابھی بھی گواہوں اور مزید معلومات کی تلاش میں ہیں کیونکہ وہ تفتیش چاری رکھے ہوئے ہیں اپنے بیان میں بی سی ایم اے نے کہا کہ لوگوں کو بھگانے کا بہانہ کرنا اس طرح سے ٹکر مارنے کی کوشش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جب لندن اونٹ میں ایک مسلم خاندان کو گزشتہ موسم گرمہ میں ٹرک سے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جس میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی حملہ تھا اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا موسم زیادہ تر دھوپ والا رہے گا جبکہ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تیرہ اور کم سے کم پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک رجانے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا موسم زیادہ تر دھوپ والا رہے گا واہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو کے باشندوں نے اس موسم میں بہار میں گرم موسم سے لطف اندوس ہونے کے ہر موقع کو عملی طور پر گما دیا ہے اور اس ویکنڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کم از کم دھوپ تو رہے گی ہفتے کے روز شہر کے درجہ حرارت دن کے آقات میں تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے جبکہ رات کے آقات میں درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جائے گا اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے آقات میں تیرہ جبکہ رات کے آقات میں نو ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے ماہرین موسمیات کے مطابق اطوار کی صبح صرف زیادہ تر دھوپ والی ہوگی جس میں دوپہر کے وقت پادلوں کی کوریج چلتی ہے جس سے بارشوں کا امکان ظاہر ہوتا ہے خاص طور پر ٹرانٹو کے مغربی کنارے میں پیر کو بھی موسم عبرالوت رہے گا درجہ حرارت میں ممکنہ طور پر دو ڈگری تک اضافہ ہوگا موسمی ماہرین نے پہلے اطلاع دی تھی کہ اگر ٹرانٹو تین مئی تک بیس ڈگری تک نہیں پہنچتا ہے تو یہ سال انیس سو تیرانوے کے بعد سے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا افغان طالبان نے روس کے خلاف فتح کا دن منایا اجلاس میں آلہ حکومتی عہدداران اور مجاہدین نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ روسیوں کی شکست مجاہدین کے خون سے حاصل ہوئی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں افغان طالبان نے روس کے خلاف فتح کا دن منایا اجلاس میں آلہ حکومتی عہدداران اور مجاہدین نے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ روسیوں کی شکست مجاہدین کے خون سے حاصل ہوئی آٹھ سوڑ روسیوں کے خلاف مجاہدین کی فتح کا دن ہے مجاہدین کا کہنا ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک روس نے کم ساز و سامان والے مجاہدین کے ہاتھوں شکست کھائی ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اغوانستان کو حقکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے وزیر برائے مہادرین خلیل الرحمان حقانی کا کہنا تھا کہ دنیا کو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے عالمی طاقتیں اسلامی حکومت نہیں چاہتی یہ اسلامی حکومت ہے اور اس حکومت کو کرپٹ کرنے کے لیے بہت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن ہم کسی کو اس حکومت کا تختہ الٹنے کی اجازت نہیں دیں گے عبدالسلام خنفی نائے پذیر آزم اغوانستان کا کہنا تھا کہ جو آزادی چاہتے تھے وہ اغوانستان میں اسلامی حکومت چاہتے ہیں اور قبضے کا خاتمہ چاہتے تھے پاروک آزم مجاہد کا کہنا تھا کہ پہلے کمیونسٹ اور پھر روسیوں نے اغوانستان پر حملہ کیا اغوانستان کے لوگ مضاحمت پر مجبور ہوئے اور روسیوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور اپنے ملک کو آزاد کروایا اسرائیلی پولیس نے رمضان مبارک کے آخری جمعہ جمعہ تلویدہ پر بھی مجید اقصہ میں نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے چالیس نمازی زخمی ہو گئے جن میں سے دس کی حالت نازک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسرائیلی پولیس نے رمضان مبارک کے آخری جمعہ جمعہ تلویدہ پر بھی مجید اقصہ میں نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے چالیس نمازی زخمی ہو گئے جن میں سے دس کی حالت نازک ہے عالمی خبر سہدارے کے مطابق مجید اقصہ کے سہن میں رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے موجود شانہ بنایا عبادت سے روکے جانے پر نمازیوں نے احتجاج کیا تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے آسو گیس شیلنگ اور ہوای فائرنگ کی جس سے بھگتر مجھ گئی اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر لاتھی چارج بھی کیا چالیس سے زائد نمازی زخمی ہو گئے جن نے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا دس کے قریب زخمیوں کی حالت نازک ہے ماہ رمضان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوتی ہے جبکہ دنیا بھر سے زائرین بھی آتے ہیں اس لئے مسجد اقصہ کی کسٹوڈین اردن اور اسرائیل کے درمیان رمضان سے قبل ایک مہائدہ بھی ہوا تھا مہائدے میں ذابطہ اخلاق تیپ آیا تھا جس کے تحت مسلمانوں کی عبادت کی جگہ پر یہودی داخل نہیں ہوں گے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر جگہ وسیع کر دی جائے گی اسرائیلی پولیس نے نمازیوں کی بڑی تعداد کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے کر ہر جمعہ کو اس مہائدے کی خلاف فرضی کی سعودی صحافی جمال خاشک جی کے قتل کے بعد ترک صدر پہلی مرتبہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سعودی صحافی جمال خاشک جی کے قتل کے بعد ترک صدر پہلی مرتبہ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے عرب میڈیا کے مطابق سعودی فرماروان شاہ سلمان کی دعوت پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دو روس کے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سعودی شاہ سلمان سے جدہ میں ترک صدر طیب اردوان نے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا شاہ سلمان اور طیب اردوان میں ملاقات الاسلام پیلیس میں ہوئی جس میں گرم جوشی کا انصر نمائی رہا پیلیس پہنچنے پر ترک صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں بھی ملاقات ہوئی تعلقات کی بحالی کے لیے ترک صدر سعودی عرب کا اہم دارہ کر رہے ہیں ان تعلقات کو سب سے زیادہ نقصان دوہزار اٹھارہ میں استمبول میں سعودی صحافی جمال خاشکری کے قتل کے بات ہوا تھا ترک صدر طیب اردوان نے جدہ آمد کے بعد سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے تعلقات عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا ترک صدر نے اپنے وقت کے ہمرا عمرہ ادا کیا سعودی صحافی جمال خاشکری کے دوہزار اٹھارہ میں ترکی میں قتل کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے ترکی نے سعودی صحافی کے قتل کی ذمہ داری سعودی فرماراں محمد بن سلمان پر آہد کی تھی تین این ٹی وی کے نیوز بلیڈن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تین این ٹی وی